تمام دیکھنے والوں کو اسلام علیکم دوستو پاکستان نے اسٹریلیا کے پرائیم منسٹر 11 کے خلاف چار روزہ میچ کے پہلے روز 99 اشاریہ چار اوورز میں چھین وٹوں کے نقصان پر 324 رنز بنا لیے کیمبرہ میں کھلے جانے والے میچ میں کومی ٹیم کے کپتان شان مسود نے ٹاست جید کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اوپنر امام الحق اور عبداللہ شفیق نے اننگز کا آغاز کیا تاہم امام الحق نو رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئے جبکہ عبداللہ شفیق 38 رنز بنا سکے کپتان شان مسود نے بابا رازم کے ساتھ 92 رنز کی پارٹرنشپ بنائی تاہم بابا رازم 40 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ساؤت شکیل تیرہ اور سرفراز احمد 41 رنز بنا کر نمائے رہے پہلے دن کے کھیل کے اقتتام سے دو گندے قبل فہی مشرف 17 رنز بنا کر وکٹ گما بیٹھے کومی ٹیم کے کپتان شان مسود تیرہ چوکو اور ایک چھکے کی مدد سے 156 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں تو یہ رہی پاکستان کے وارم اپ میچ کے پہلے دن کی صورتحاد تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ